سر بات کر رہے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہیں تحلیل ہوں گی یہاں کیا لگتا ہے پاکستان کا وقتی ذائچہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے نو آگست کی ڈیٹروں نے دیلی ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اچھا سر عمران خان صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں میرا قویسٹن یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملہ چلتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا شامی نوچ پرشی صاحب ٹیک آور کریں گے پارٹی کو پوری پی ٹی آئی کو یہ لے کے چلیں گے یا یہ کمپین بغیرہ کریں گے جان والا مسئلہ ہے جان کو خطرہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہتا ہے آرم اور ابھی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ ڈاکٹر محمد علی جو کیسٹو پامیس بھی ہیں جفر سپیشلیسٹ ہیں اور نمیرالوجیسٹ ہیں میرے خیال سے جتنا دفعہ میں تعروف ڈاکٹر محمد علی صاحب کا دے چکا ہوں تو مجھے اب تو ذولت ہی نہیں ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں اسٹرولوجر ہیں اور آپ ان کی کلپولیشنز بھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ٹھیک ہوتی ہیں ایون یہ آپ لوگوں کی بھی جو پریڈکشنز ہیں جو ٹیرو کارڈ سے سوالات کے جوابات آج بھی ہم دیں گے جو آپ لوگوں کی کوئسٹنز آئیں میں کمنٹس میں ہاں ٹیرو کارڈ سے لاسٹ میں ویڈیو کے ہم جواب دیں گے اب یہ نہ کریے گا کہ بلکل یہ آپ لاسٹ پٹلے چلے جائیں ویڈیو ضرور دیکھئے گا اسلام دعا کرتے ہیں پھر ٹوپک کی طرف آتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں ڈاک صاحب شکر اللہ کا سر آپ کی دعائیں کرم ہیں اچھا سر ٹوپک کی طرف میں آؤں گا کہ بہت سے لوگوں کی کوئسٹنز سے جو لوگوں نے کمنٹس میں بھی ہمیں لکھے اور وٹس اپ پہ بھی ہمیں مصول ہوئے ہیں جو نمبر آپ دیتے ہیں سکرین کے اوپر اس پہ لوگ اسمبلی تحلیل کی سر بات کر رہے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہیں تحلیل ہوں گی کیا لگتا ہے پاکستان کا وقتی ذائچہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے نو اگست کی ڈیٹر نے دیئے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نو اگست کو بہت زیادہ چانسز ہیں جی اسمبلیز ڈیزولف ہونے کے حتمی بات اللہ تعالی کی ہے ہم لوگ ذائچہ کو دیکھ کے جو بات کر سکتے ہیں وہ یہی لگ رہا ہے نو اگست کو اسمبلیز ڈیزولف ہو جائے گی ہو جائے گی اسٹرالوجی اور پلینٹس کی سر اگر ہم بات کریں جو اسٹرم چیزیں چل رہی ہیں اگر میں ایسر پی ٹی اے کی بات کروں تو بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے جو ان کے سوالات ہمیں آئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر بات آئے ہمیں کہ بہت سے لوگ اسٹرم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کا لوگو ہے پی ٹی اے کا بیٹ یہ الیکشنز میں نہیں یہ نظر آئے گا یا اس طرح آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب تو نہ علم اس میں ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ذائچہ کیا کہتا ہے اسٹرالوجی اس میں علم جو ہے قدیم جی علم ہے یہ کیا کہتا ہے بیٹ کو تو نہیں میں کنسیڈر کر سکا ذائچہ میں مگر یہ ہے کہ پی ٹی اے ہی تو ہوگی الیکشنز میں اچھا الیکشنز جب بھی ہو رہے ہیں اسی سال میں ہوتے ہیں یا اب وہ ایک نیا بلدی آیا نا مجھتر کا مفادات کانسل کا کہ جی نئی جو ہے مردم شماری اس رچھے میں یہ لگے گئے تو کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے سارے الیکشنز چلے جائیں ممکنے چلے جائیں لوگ کہہ رہے ہیں مگر جو مجھے لگ رہی چیز وہ یہ اسی سال میں ہے میں نے پہلے بھی الیکشنز کے باروں میں بات کی تھی کیلکوریشن میری جو ہے وہ کوئی کلک نہیں کر سکی مگر یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جھلائے میں ہمیں نظر آئیں گے ایک طرف آپ نے کہا تھا ہوں گے اور ایک طرف آپ نے کہا تھا نظر آئیں گے ہاں جی میں نے کہا تھا بلکل مجھے آئے بھی تو صحیح ہمیں مگر یہ ہے کہ یہ بھی کہا تھا جی کہ مئی والا بھی معاملہ ہوگا مئی بھی نہیں ہوگا میں نے کہا تے جی اپریل میں نظر آ جائے گا اپریل میں جو ہماری آلہ ترین ندلیہ اس نے سین دیا ہے چودہ مئی کا بنی ہوئے اب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اب ڈے ٹو ڈے جو ہے نا یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں ہم سے لوگ نراض ہوتے ہیں جی آپ کیا روز بات کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے موڈز ہیں اس کی مرضی ہے ڈیسٹینی اس نے لکھی ہے تقدیر جو ہے یا جو بھی پلینٹس کے اندر آئے ہم لوگ نہ کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت جو اس نے علم دیا ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیلی بیسنس پر اس لیے بھی کر لیتے ہیں کبھی کہ چلو پتہ چلے گے آج آتا تھا نا اخبار میں آج کا دن کیسا رہے گا کیسا رہے گا کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے اچھا میں ناظرین کو بتاؤں کیونکہ بھی ڈاکٹس آپ سے انہوں نے میرا ذائچہ بنایا ہے تو مجھے سمجھا رہے تھے چیزوں کا کیونکہ جو بیٹر اور یہ چیزیں مجھے سکھا بھی رہے ہیں تو میں ڈاکٹس آپ آپ سے ہی پوچھ رہا تھا کہ مون ادھر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے آگے کیسے جائے گا تو آپ مجھے بڑا ڈیٹیل سے چیزوں کا بتا رہے تھے بڑا یہ کمپلیکیٹیڈ اور مشکل ترین چیز ہے اگر میں دیکھوں کیونکہ میں اس مالچ کو نہیں جانتا لیکن اگر میں اس کو دیکھوں ایزا ویور بھی اگر اس کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں تو ایک لگتا ہے کسی نے نہ کٹے مارے ہوئے پتا نہیں چلتا عجیب سی چیزیں اس میں لگتی ہیں جس کو مطلب پتا ہے آپ کچھ چیزوں کا مجھے میننگ پتا لگا ہے تو مجھے سمجھ آئیے اچھا یہ یہ چیز ہے ایسے پڑھتے ہیں یہ پلینٹ بدلتا ہے تو آپ نے مجھے پتایا کہ کچھ چیزوں کا مام اگر یہ ایسے ہوگا تو ایسے پڑھیں گے یہ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا علم اس پہ باکٹر صاحب بتا رہا ہو سکتا ہے آگے آپ بھی پھر آگے آپ فلک شیخ آفے جل دوئے فلک شیخ صاحب کی ساتھ بھی دیکھیں باکٹر فلک شیخ دیکھیں اہا نہیں ایسا نہیں میلکل نہیں ہو بھی سکتا ہم نے کچھا دیکھیں اچھا دیکھیں میں باہت کر رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ جو حصہ آتا ہے دیکھیں ہر نئی صبح آتی ہے نئے واقعات ہوتے ہیں اور رات آتی ہے اور واقعات ہوتے ہیں ہم ان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کئی بار ہم ان واقعات سے پہلے نہیں گزر رہے ہوتے ہیں ہم ایکسپیزینس کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیٹویشن ہے وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھ سکیں اس لئے ہم پہ بات کرتے ہیں جو چیز آئچے میں کرنٹ سیٹویشن نظر آتی وہ بتا دیتے ہیں اچھا اب عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اگزیس کرتی نظر آتی ہے الیکشنز میں اچھا اچھا سر عمران خان صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں میرا کوسٹن یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملہ چلتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا شامی نوط کو رشی صاحب ٹیک آور کریں گے پارٹی کو پوری پی ٹی آئی کو یہ لے کے چلیں گے یا یہ کمپین وغیرہ کریں گے کہ بس اب جو تیرہ جماعتیں ہیں وہ الیکشن لڑیں گی کیا دیکھتے ہیں اسٹرولوجی پانٹی فی سے ہم اس کو کہاں پڑھتے ہیں باکستان طریقے انسان جو ہے نئے لیڈر کی ساتھ ٹیک آف نہیں کرے گی ری ٹیک آف جس کو کہتے ہیں ان کو عمران خان صاحبی جو ہے نا وہ لیڈ کریں گے اور مجھے تو ہی نظر آتی فیلال کوئی ایسی چینج نہیں نظر آتی شام عمود قریشی صاحب اس کو لیڈ کریں ہاں فعال ضرور ہیں ایکٹر ضرور ہیں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے مگر یہ ہے کہ اگر ہم پارٹی لیڈرشپ چینج کی بات کریں شاید ٹیمپوریلی جب تر خان صاحب یہ ایک مقدمے سے نکلیں گے پھر دوسرے بھی پھنسائیں گے پھر دوسرے سے نکلیں گے ایک فید ہے ابھی خان صاحب نے گزارنا ہے یعنی یہ جو چیز ہے اس میں سے جو نکل آئیں گے اچھا شاید کچھ دنوں میں یہ اس سے لکھ لیں مگر جیسے ہی نکلیں گے جیسے ہم نے دیکھا نا یہ مختلف نیجرز پر کیسز جیسے بنے ہیں سیریز ایسے ہی عمرال خان صاحب نے بھی ان چیزوں سے گزرنا ہے یہ اسٹالوجی میں ذائچے میں ان کے نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں میں ذائچے سے میں نہیں بات کرنی ہوں نا فلک صاحب نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کیسے دوسرے کیسے دوسرے کیسے یہ کیسے پڑھتے ہیں یہ جوپیٹر جب افلیکٹ ہو جاتا نا اچھا افلیکشن جب آ جاتی ہے جوپیٹر میں کسی کے بھی ذائچے میں تو وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ لٹیگیشن سے واسطہ پڑھا رہے گا اچھا تو اچھا اب ان کا جو ذائچہ ہے اس میں جوپیٹر ان کا افلیکٹ ہو ہوا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افلیکشن میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہوں تاکہ ہمارے ویورز بھی سمجھ نہیں یاد اکھیے گا جوپیٹر کا تعلق اس کو چیک بھی کر لیجئے گا لاؤ لیگل جو افیرز ہیں جسٹس اس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا تو اس سے ملکاتا ہے کہ نیگٹیو 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 اگر آتے ہیں جوپیٹر کو آپ کے ذائچے میں اگر جوپیٹر اچھی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا اچھے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا اپنے دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوا تو پھر جوپیٹر کی وجہ سے یہ لاؤ کے اشوز جوپیٹر تھوڑا سا جن پلانٹس کی وجہ سے پرابلم میں ہے وہ یعنی پلانٹس سے تھوڑے سے اپنی ڈگریز کو چینج کریں گے پھر مران خان صاحب اس چیز سے نکلتے ہیں بات ابھی ٹائم لگے گا جان والا مسئلہ ہے جان کو خطرہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں اور ابھی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آنر سر مجھے ایک چیز بتائیں پتہ نہیں کہنا کوسٹن ویلیڈ ہے نہیں لیکن میں پھر بھی جاؤں گا آپ سے میں کروں ہم سٹرالوجی میں کتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں مطلب ایک واقعہ یا کچھ چیز کتنی دور تک دیکھا جا سکتا ہے اگر اس کو ہم ذائچہ سے دیکھیں دیکھیں کیونکہ ایک وقتی زائچہ بنتا ہے آپ بتاتے ہیں وقتی بنتا ہے اور ایک ہوتا ہے دور کا ہم پریڈکٹ پہلے کرتے ہیں ان دہوں چیز میں تبڑا مجھے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بڑی گندی پریکٹس جو ہے وہ ہے ہمارے اس فیلڈ کے اندر اسٹرالوجی ہے نمرالوجی ہے پاہ میسٹری ہے میں اس کو کہوں گا it's a very malicious practice which goes on in our field ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تنس کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نام بھی نہیں لیتے لیتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو master blaster بتاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے تو کچھ جانتا ہی نہیں بڑے لوگ ہیں پونی دنیا میں اور آپ دیکھئے کرکٹ میں چلے جائیں اس میں بھی دو گھنے گے انسان کو کسی چیز میں pride نہیں لینی چاہیے میرا ماننا astrology میں یہ ہے اچھا آپ تو مان لیتے ہیں کہ کوئی چیز اگر غلط ہو آپ تو sorry کر لیتے ہیں لوگ غلط بھی ہو جائیں تو وہ left right کر جاتے ہیں اگر جانتے ہیں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں آپ لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتا وہ جانتا وہ اس کو یہ نہیں پتا آپ کو پتا ہے نا آپ اپنے صرف علم کے بارے میں بات کریں اور آپ دوسروں کے بارے میں یہ چیز نہ کریں pride نہ لیں astrology جو ہے نا جتنی اللہ آپ کو عطا کر دیتا نا غصت نظر اگر آپ کہہ نا میں اکل ہوں مجھ سے تو بہتر جانتا ہی کوئی نہیں ہے وہ اللہ ہے سب پاک پروردگار کی جانتا آپ کے سوال ہے کتنی نظر ہے کہاں تک غصت ہے اتنی غصت ہے جتنی اللہ آپ کو دے دے جیسے میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا میری غصت اتنی ہے ایسی ایسی دنیا میں جانتا ہوں جن کے اپنے گھروں کے اندر پرولیمز آنے والی تھیں ان کو پتہ نہیں تھا بہت سارے لوگ شاید ان میں میں بھی ہوں تو یہ غصت اتنی ہے جتنی اللہ اللہ عطا کر دے اصل جو قرآن ہے اصل جو دعا ہے اردی بدل دیتی ہے ایسٹرولوجی کی پوزیشن ہی چاہی جو جاتی میں بار بار ایک بات کرتا دو در اٹھار میں عمران خان کہتے تھے جی وہ شروعالی نہیں بنی جس سے وزیر آدم پہنتے ہیں یا وہ نہیں بن سکتے دنیا نے دیکھ لیا وہ وزیر آدم بن گئے نواز شریف صاحب مطرم ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا fame گین کر جائیں گے ٹھیک ہے لوگوں نے شروع میں جس پولیٹکس میں آئے ان کے بارے میں یہ آتی تھی یہ موڈلنگ کا بندہ ہے یہ تو فلم لائن کا شروع میں تصویریں بڑی پیاری آتی نواز شریف گاڑی کے ساتھ جو 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 ایک رسالہ آتا تھا پلک نام تھا اس کے اندر موڈلنگ کی تصویریں چپی ٹھیک انہوں نے سو کے قریب تصویریں چاپی ان کی مختلف مختلف ایڈیشن کے اندر تو لوگ کہتے تے چاہست نہیں دیکھیں دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کی دعا لگی ان کے والد کی دعا لگی خان صاحب کو دیکھ لیں ان کی پتہ نہیں والدہ کی دعا لگی گوئل فیم ہو گئی گوئل فیم مجھے دین آپ کا کنیکشن مجھے اپنے پروز بات یہ صرف فیلک صاحب ایک علم ہے اتنا ہی ہے اس کی اپلیشن اتنی ہے جس طرح ن ن ای سی ای 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 سوڈیم ٹوریڈ دیتے ہیں تو ہمیں یہ کیا ہے کیا ہے ہم نارمل طریقے سوڈیو ای مجھے دیتے ہیں کلاس میں دائیتے ہیں اس کو علم کے حد تک مہدود رہنے اس کی ٹینشن نہ بنائی اپنی زندگی کی آپ نے یہ کہ دیا تھا آپ نے ہمیں اس پہ لگا دیا بھائی کلکلیٹ کی تھی گرفتاری نظر آ رہی اس لیے جو چیز صحیح ہے وہ بتانی بھی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں آپ کا پارٹی سے کوئی میرا چینل دیکھتے ہیں آپ کے لیے بہت سار دیر دعائیں اب آپ لوگوں کی سوالات ہیں جو دیکھ سوالات نہیں سر میرا خیال ہے جو اس سوالے سے ہو گیا آپ پوچھ لیں جو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بیشتے ہیں کچھ لوگوں کے سوالات ہیں اپنے بارے میں پوچھ نا اسلام علیکم سر میرے بیٹے کا نام مجاب علی ہے ماں کا نام کوسر ہے انہی ساٹھ نینٹی 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 تاریخ پیدایش جو میرا دن ایک بجے ایک پنتالیس مدلوی پیدا ہو ہے اس کی نوکری اور فیوچر بتا دیں چیک کر لیں تینجین کا کارڈ کیا ملنے والی ہے اس مہینے میں ملے گی یا اگلے میں اللہ خیر کرے گا بہت قریب ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ سر میرے مارچ مارچ نینٹی نینٹی ایٹ سر بیٹے بٹے دولت کے بارے میں بتا دیں ای تینجین نے صحیح کوسٹن نہیں لکھا برہ آلہ مارچ نینٹی نینٹی ایٹ اور اگر آپ دوبارہ ہمیں کمنٹ کر دیں ہم دوبارہ دیکھ لیں چیلنجز کا سامنا ہے سیون آف وان کا کارڈ دولت کا سوال ہے تو اس کے اندر چیلنجز ہے مشکل ہیں مشکلات ہیں آسانی سے نہیں ملے گی ملے گی ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے فلک بھئی میرا نام غلط لیا تھا سوال میں میرا نام سید مونس علی میری ڈیٹو پر تھا چار جون نینٹی نینٹی نائن شادی کا سوال پوچھا ہے چیک کر لیتے ہیں سید مونس علی ہم نے صحیح نام لے لیا موسن علی اچھا انہیں نے اپنا چینج کیا سید موسن علی کہتے ہیں میرا نام میرا نام آئی چھنے نہیں ہم سید موسن علی لے سید سوال کا جواب ہم نے دی دیا لیٹو پر بھیجی 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 پہلا ہم نے دی دیا اچھا ٹھیک ہے تھمز اپ فور دوکس محمد علی تاہار انٹرس کے نام سے دیا بہت 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 ڈی موسیch thank you so much Dr. Sahiba بہت شکریہ اب ہم next question my name is Rukhsana my date of birth is 20 July 1990 I want to know about my financial independence and marriage check کر لیتے ہیں آپ کا Rukhsana کیا کہتا ہے check کر لیتے ہیں financial independence would be in a position انشاءاللہ that you will be able to support a lot of people it means it says a lot of words about this a single card and it says that you will be acting like a provider انشاءاللہ by the grace of Allah you will have a lot of money as far as your marriage is concerned let me pull another card for you and okay it's four of cups and it says indifference اس کا مطب یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا جو ہے نا انتظار کہ لیں شادی کے معاملات کو بہتر ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوگا اسلام علیکم سر می ڈیٹو کرت اس ٹوڑی ونڈی ونڈی سنگبر مینٹین سیونٹی ایٹ پلی سجیسٹ می ہورسکوپ سجیسٹ می ہورسکوپ ہورسکوپ کہہ رہے میرا سجیسٹ کہہ رہے میرا سجیسٹ کہہ رہے دیرز ویری نارڈ سکوپ فرہا ہورسکوپ آپ ایسا کریں اگر آپ زائچہ شاید آپ بات کریں وہ ہورسکوپ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انگلیش میں اردو میں زائچہ کہتے ہیں اس ہورسکوپ تو آپ اسکرین پہ جو نمبر آپ ڈاٹس آپ کا اس پہ رابطہ کریں آپ میسج کر دیں ویٹس اپ پہ کہ میرا ہورسکوپ آپ بتا دیں تو آپ ان سے رابطہ کر لیں می نیم اس شاہ جہاں شاہ جہاں افضل ڈیٹو برت ٹوئنٹی ون ایٹ دوزار پانچ مدر کو نام نسیمہ میرے لئے جوب ہے کوئی اور میرے آنے والے وقت کیسا ہوگا اللہ کو پتا ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا ہے جوب کے بارے میں آپ کا کارڈ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کا کارڈ دیکھ لیتے ہیں شاہ جہاں بھائی کیا آتا ہے کیا لکھا افضلق صاحب ڈیٹرمینیشن ادادہ اور یقین یہ دو چیزیں ہیں جو زندگی میں بہت اچھے طریقے سے کسی بھی انسان کو لے کے چل سکتی ہیں یقین اللہ پہ ارادہ بنائیں اپنا اور آپ کا بھی محمد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرے گا آپ پہ انشاءاللہ سرورتہ بیگ صاحبہ ہیں I want to know about my health کیا ٹھیک ہوگی اور شادی کے چانس ہیں ہیں تو کب تک نام وردہ جمیل بیگ مندر کا نام پروین فاروقی ڈیٹو بیرت ایک جون 1988 پلیز بتا دیں چیک کر لیتے ہیں شادی کا تو نہیں ہے ہیلتھ بارہ جنگی بہت رکھت رہ جائے گی انشاءاللہ تعلیم انشاءاللہ ہیلتھ بہت رہ جائے گی انشاءاللہ کینسر کا ذائچہ کہہ رہے ہیں 18.07 1983 ڈیٹو بیرت ہے my name is سائیما mom name is تسلیم ذائچہ جو ہے وہ بنتا ہے ہم اس پہ ذائچہ تو نہیں بتا سکتے اور ذائچہ جو ہے اس کی ایک nominal fee ہے وہ پی کرنی ہوتی ہے تو ذائچہ بن جاتا ہوتا روزکین پہ نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھے جی اسلام علیکم فرلک آپ نے میرا نہیں پوچھا سو سیٹ پلیز نیکس ویڈیو میں میرا پوچھیں جی پوچھ لیتے ہیں 25 فروری 2005 ٹائم میں منڈے کا نام شفق ان کا نام اپنے حوالے سے کارڈ دیکھنا چاہیے شفق کا کارڈ کیا اپنے حوالے سے میرا کارڈ دیکھیں ان کا ڈیٹو برتا 25 فروری 2005 ٹائم یہ پانچ پجے کا منڈے کا شفق نام اچھا فائیو وون کا کارڈ ہے ٹیسٹ کا کارڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے زندگی میں خاص طور پہ جو میریڈ لائف ہے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹیسٹ والی لائف آپ ہو سکتی اللہ خیر کرے آپ کے لئے ہر معاملے میں اللہ بہت اچھا کرے میریڈ لائف میں اپنے لائف پارٹنر کا سیلیکشن کا نام بہت دھیان سکتی یہ میں مین چیز آپ کو سمجھا سکتا ہوں میرا نام مرسی دعوت دیٹو برت ہے نائن نائن دوزار تین میں جوگ کے لئے دبائی جانا چاہتا ہوں بڑی مربانی کرے گا انشاءاللہ ضرور بنے گا آپ کا معاملہ سفر کا اور کمائی بھی ہوگی انشاءاللہ سر پلیز بتا دیتے ہیں راکی بلی والدہ کا نام ہے شرف الہی تاریخ بدائش ہے چھے ساتھ یا ساتھ چھے یا آپ ایسے لکھتے ہیں میں ساتھ چھے بڑھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کو میں ایک چیز بتاؤں گا آپ یہ کیا کریں ری سے ان کا نام ہے آپ اپنی عبادات کو بہتر کریں تو آپ کے کام وہ سیدھے ہوں گے عبادات میں ذکر خاص طور پر یا اللہ یا رحمان یہ پڑھا کریں چیزیں آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم سیر آپ نے میرا کارڈ بتایا اس کے لئے بہت شکریہ اللہ آپ دونوں کو دنیا جہاں کی خوش یا شبانہ بہت شکریہ اسلام علیکم نام ہے فائکہ احمد سپرہ پانچ نائیٹین ایٹی تائم ہے رات کے پونی آٹ بجے سر کاروبار بہتر ہے ہزبن کا یوکے جانا سمجھ نہیں آری کیا کریں کیا نام بتایا ہزبن کا صحیح نائیٹ نہیں معلوم ہزبن کا نام محمد راشد والدہ کا نام کیشور بی بی ہے فائکہ احمد ان کی ڈیٹو برت ہے سپسیمنٹین فائی نائیٹین نائیٹی تری انگلینڈ جائیں یوکے جائیں وہ بہتر ہے انشاءاللہ بہتر ہے جی اچھا کارڈ شہزاد الحسن ڈیٹو برت ہے فیفٹین ایلیون نائیٹی سامٹی سامٹی سامن تیل می بی بی شہزاد الحسن صاحب چک کر لیتے ہیں کیا آپ کا کارڈ کیا کہتا ہے بی آج جی انہوں میں جانا ہے اگر تو یہ نائیٹ آف کپس کا بہت بہت بیتری فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ فلک شیخ ہیں دوکٹر صاحب سلام جی والیکم السلام سلام نہیں کہتے آپ میرے باپ شکریہ سلام جو ہے نا پورا کہتے ہیں السلام علیکم بہت سارے میسیجز مجھے آتے ہیں ووٹس پر لکھا ہوتا سلام تو السلام علیکم کہنا چاہیی نام عبدالکریم مرتضی مگر کا نام نسیم 10 10 1982 at the moment my life is worst ایسا نہیں کہتے پلیس tell me about my life when it will be better اللہ تو نہیں ہوتی لائف بہت اچھ ہوتی لائف لائف میں ہم سے لاؤ سواتے ہیں گھبرانا انسان کو اپ ڈاؤ فلیور سار لائف کا خطرت میں انسان گھبرانا جاتی بلکل life is icon ECG بڑی ایسی بات یہ دیکھیں فلک صاحب پہ آمد ہوئی life is icon ECG اور یہ جو اوپر نیچے ECG ہو رہی ہوتی ہے دل کی دھڑکن کو پروو کر رہی ہوتی ہے زندگی میں رنگ ہوتے اچھ نیچ گھبرانا نہیں چاہیے سیدھی ہو جائے پھر گھبرانا چاہیے ہاں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے جیسے ہوتا نا کہ آپ بیمار نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہو رہی آپ رحمت ہو رہی سیدھی ہو جائے نا لائی تو گھبرائیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں فلک صاحب دن کے سپہر آپ کارڈ بہت اچھا کارڈ پریشانی نہ کریں آپ سوال نے دیکھیں ہم سے کتنی باتیں ہم نے کر لی آپ یہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں جو سن نیویتیں عطا کی ہیں ساتھ آٹھ ہمینے میں لائیف کو پوزیٹی کی در چینج ہوتے دیکھیں انشاءاللہ پلیز میرا سوال اپنی پسند کی جگہ پہ گھر کب ملے گا پاکستان کب واپس جاؤں گی اکیلہ آمیر نائیٹین فائف نائیٹین ایٹی سامن والدہ کا نام رزیع امیر یا امیر ہے چیک کر لیتے ہیں آپ کا کیا کارڈ اور اصلا ابھی ٹائم لگے گا تقریبا آپ سمجھ لیجئے کہ دو سال یعنی دوزار پچیس تک میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کی مدد کرے خاص اور کرے گا میرا مالک انشاءاللہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ سید آمد قریشی ڈیٹو برتہ 28 1952 مدر کا نام زورہ بیغم سفرنگ وید لیفت سائیڈ فالج اللہ حکم صحت یا بھی کب تک ہوگی اینی فیننشل گینز ایگزاکٹیڈ الوپیتھک حکمت اور ہمیوپیتھک کون سا طریقہ بہتر رہے گا تھانکس جزاک اللہ انجل آف پیس ٹیمپرانس یہ آپ ہمیوپیتھک اور جو طب نبوی ہے اس سے فائدہ لیں یا پھر آپ چائنیز جو پنکچر ہے اس سے فائدہ لیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے سر فالج کے لیے بھی آپ نے ایک کلائنٹ آپ نے بتایا تھا میں چاہوں گا سکرین پہ نمبر ہے ڈاکٹ صاحب کا آپ رابطہ کریں ایک صاحب ان کو بھی بتا دیجئے جو آپ مجھ سے رابطہ کرلیں میں آپ کے نام کے حساب پڑھنے پڑھنے کچھ نہیں کوئی فیس نہیں کچھ نہیں بڑا مجھے بہت خوشی ہوگی مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو فوری علاج ملے گا فالج کا انشاءاللہ جن کو بھی ہے جو لوگ سن رہے ہیں فالج کا کوئی مریض ہے آپ رابطہ کریں رابطہ پڑھنے کے لیے بہترین چیز بتائے آپ اور آپ پڑھنے ملے گا جن آپ ملے گا جن بہت شکریہ جی وصیم احمد صاحب جی اللہ خوش رکھے ان کو بہت شکریہ ناظرین کوسشن تو بہت زیادہ ہیں ناظر خسین منزور منصور مدرگ فتح بی بی دیتو برد بارہ پانچ 1948 about the rest of my life please اچھا جی میں بتائم 48 میں بتائم مدرگ محضر خسین منصور چیک کرنا کیسا رہا دیکھیں آپ کا کارڈ ہے جنروسٹی کا king of pentacles ٹھیک ہے آپ مشاءاللہ بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس position میں رکھ ہے اب آپ یہ کریں کہ جن کے جو بھی حقوق ہیں ان کو پر طریقے سے دیجئے اور اللہ رب العزد کا شکر اللہ کرتے محمد سردار ڈیٹو برد ایک دو 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 مدر کا نام ادنا مجھے چاہئے دبائی میں کون سا ملک اچھا ملک تو اپنا ہی اچھا ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر باہر جا کے بھی کمانا چاہئے تو اللہ ادھر بھی ادھر بھی ہوئی ہے وہاں پہ ہوئی ہے اگر آپ جانا چاہئے تو آپ جا سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے آپ کے لئے جی ناظرین یہ تھے آپ لوگوں کے کمنٹس اور جو ہم بہت سارے کمنٹس ہیں کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اتنے کمنٹس کرتے ہیں محبت دیتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں سب کے کمنٹس لوں لیکن ٹائم بھی ہم نے اس اپنے پروگرام کا دیکھنا ہوتا ہے کہ میں آج کوشش کیا زیادہ سے زیادہ کمنٹس جو لوگ رہے گئے بلکل فکر نہ کریں آپ نیچے اپنا نام والدہ کنا اور ایک سوال میں کمنٹ میں لکھ دیں یہاں پہ آپ کو ٹیرو کارٹ سے لکٹ صاحب گائیڈنس ضرور کریں گے اور بتائیں کہ کیا معاملات ہیں اور جو لگ رہے گئے وہ دوبارہ کمنٹس اس ویڈیو پر کر دیں تاکہ جن کے کمنٹس اوپر ہوتے ہیں میں سارے کمنٹس کوشش کرتا ہوں باقی ناظرین سکرین کا نمبر ہے اگر آپ لوگ پڑھنے کے لئے اللہ کا کلام کچھ بھی کسی چیز میں بھی آپ پریشان ہے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر کے اپنے زوڑی کنسلٹ کرا سکتے ہیں باقی ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت اسی دعا کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پائندہ